ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی جا رہی ہیں انتر پردیش میں کورونا سنکرمان کی روک تھام کے لیے تعداد کم ہوئی ہے لیکن موتوں کا آنکھلا پھر بھی ابھی ہمارے دیش میں تھاما نہیں ہے لیکن اس بیچ کئی ایسی خبریں ہیں جو ہمیں راحت دینے والی ہیں ایک خاص طور سے ڈی آر ڈیو دورا جو ٹو ڈی جی ایک میڈیسن نکالی گئی ہے دیسی دوا ہے وہ آج رکشہ منتری نے لانچ کی ہے اور دوسرا لگاتار جس طرح سے یوگی آدھتنات نظر بنائے ہوئے ہیں کورونا سنکرمان اس کی رفتار اس کے علاج اور تمام بے وستاؤں کی یہ تاریف قابل ہے اور نشطی یہی کوششیں ہیں جن کا پرینام ہے کہ آج کورونا کی رفتار آپ دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی کیا کہیں گے ماتا جس طرح سے اترپدیس نے اب کوویڈ پریجوں کا آنکڑا ہے وہ دس ہزار کے نیچے آگیا ہے یعنی 9700 کے آس پاس 24 گھنٹے کا آنکڑا ہے لیکن موتوں کا آنکڑا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے میشی طرح سے کہا جائے سرکاہ کو اس کو بھی کہیں کہیں سننے پر لانا پڑے گا کم کرنا پڑے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے مریض پہلے بل رہے تھے ہاتی سہیار کا پہلے آنکڑا تھا اس کے بعد پہتی سہیار تی سہیار گھٹتے کرم میں اس طور پر اس سمیہ جو ہے 9000 کے سات سو کے آس پاس آنکڑے آئے ہیں 24 گھنٹے کی لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیڈر کی جو کمی شروعاتی دور میں تھی جس سے بھردل مچی تھی آترا تفریق کا محول تھا کیونکہ جو مریض ہیں جو آئیسلو میں تھے یا گھر پہ آئیسولیشن میں تھے ان کو اکسیجن کی بہت ضرورت تھی ان کا اکسیجن لیمون گھٹتا جا رہا تھا تو اکسیجن کی ضرورت پڑھنے پر کہیں نہ کہیں ایک بڑا پینک محول کریئن تھا اس میں راہت ملتی نگر آرہی ہے کیونکہ لگاتار اتر پدیش میں اکسیجن کی سپلائی ہو رہی ہے اکسیجن کے ٹینکر ہیں وہ بیبن جگہوں سے لگاتار اتر پدیش میں آبک دے رہے ہیں اور آکسیجن کی سپلائی لگاتار پلانٹوں کو ہو رہی ہے اسپطالوں کو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیلنٹر لینے والے ہیں جی لوگ موم آئیسپلیشن میں ہیں ان کو ضرورت ہے ان کو دیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ جو سمیسیاں تھی یہ کہیں سمیسیاں دھیرے دھیرے ابھیناس کمجور بڑتی نظر آ رہی ہے سرکار نے پورے جتن کیے ہیں اس دن سامنے کی کسی بھی قیمت پر جو ہے آکسیجن سبھی لوگوں کو ملے جس سے جانے نہ جائیں لیکن کہاوت ہے کہ گمگا میں اس کے پہلے کافی پانی بہ گیا ہے بہتے اتر پردیش میں کافی آگڑا کم نہیں ہے حالانکہ بڑا پردیش ہے ساڑھے تئیس کروڑ کی آبادی ہے نشت روپ سے پچھتر جلے ہیں سرکار کو اور زیادہ جتن کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ سرکار کوشش کر رہی ہے اس میں دو ڈی آڈیوں کے جو اسپطال ہیں اچھا منترالے کے سو جنے سے وہ بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ سرکار نے بیٹ بڑھانے کا بھی کام کیا ہے بیٹ بھی بڑھا رہی ہے لگاتا لیکن جس طرح سے جو سمچنائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں دوائوں جو سویل ہاسپیٹلز ہے میڈیکل کالیج ہے یا آنے جگہوں پر دوائوں کی کچھ کمی نظر آ رہی ہے دوائیں اچھی گوارٹی کی نہیں ہیں دوائیں برانڈیٹ کمپنیوں کی نہیں ہیں دوائیں جو ہے کچھ چھمتا کی نہیں ہیں اس طرح کی دوائوں کی جو سوچنا آج مجھے پھلی ہے کہ اس طرح کے اسپطالوں نے اچھی دوائیں جو پر میڈیکل کارپوریشن دورہ سپلائی نہیں کیا جا رہا ہے یا لوکل پرجٹ سے اچھی کمپنیوں کی دوائیں نہیں کھڑی دی جا رہی ہیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں جو پرابندن یعنی کی دو میڈیکل کالیج کے پرنسپل ہٹائے گئے ہیں سسپنڈ کیے گئے ہیں وہ کئی نہ کئی اپنی جمعیداریوں سے دور بھاگ رہے تھے اس میں بھی سرکار سکتے ہیں اور اسی چیزوں کو گراونڈ لیبل پر دیکھنے کے لیے UPCM لوگی آدیتناک آج دو جنپدوں کے دورے پر تھے مجفر نگر وہ پہنچے انہوں نے منچائد سواگار میں ریکاریوں کے ساتھ بیٹھاک کی جنپر تیتیوں کے ساتھ باتچین کی پوری فیڈبیک دیا کوبیٹ کمانڈ سینٹر کا انہوں نے دلچھڑ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوبیٹ پربابیت گاؤں ہیں وہاں پر بے اور دورہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سہارمپور گیا ہے یعنی دو جنپدوں کا دورہ تھا اور جس طرح سے سہارمپور میں بھی انہوں نے کمانڈ کا دلچھڑ کیا کوبیٹ سینٹر نے یہ ساتھ کام کیے جا رہے ہیں جانکاری پرابت کی اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہاں کے عدی کری میرے دشتانی دیشوں کو گراؤنڈ لیمون پر کس طرح کام کر رہے ہیں آج کے سمعے میں بلکل صاحب طور پر یہ چیز میں آپ کے پاتے ہم سے اپنے ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ کرونا سہاری چھتروں میں تھوڑا کھمٹور ہوا ہے لیکن دیہات چھتروں میں بہت تیجی سے میں پیر پسار رہا ہے اور وہاں جو موتوں کا آگڑا ہے بڑھتا نجر آ رہا ہے اور وہاں ایک بھوستان تیار کرنی پڑے گی حالانکہ سیم یوگی آزیت نات نے وہاں پر جنپد اجکاریوں کی تیناتی کی ہے جنپد اجکاریوں کو الیٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو دماؤں کی ویوستہ ہونی چاہیے جو وہاں پر فاغین کی شڑکاؤں کی ہونی چاہیے جلہ پنچائی تراجتکاریوں کو ڈربیز دیئے گئے ہیں کہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے پیریا جنپدوں کی گاؤں میں پوری طرح سے پنچائی سیکرٹریوں کی ماتہم سے تمام چیزیں کرائی جائیں پردانوں کا صحیحوں لیا جائیں لیکن وہ چیزیں ابھی کہیں کہیں ابھینا سرکار کی کمزور ہے اور اس کو بڑھانے کی آنے سکتا ہے سرکار پر یان دینا بڑھ سب ایک بات اور بھی ہے سب سے بڑا ہتھیار جو مانا جا رہا ہے اس وقت کورونا سے جنگ میں وہ ہے ویکسینیشن ابھی مخمتی یوگی عدیترانات نے بھی کہا کہ ایٹین پلس سے لیکے جو چوالیس سال کی عمر تک لوگوں کو ویکسین لگنا چار لاکھ لوگوں کو لگ چکا ہے سرکاریں تو دعوے کر رہی ہیں کہ ویکسین کی اپلا بھتا بھی پوری ہے اور پوری تتپرتہ سے مستعدی سے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے کئی جگہوں سے کئی ستھانوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ویکسین ختم ہو گئی کہیں لمبی لمبی کتار ہیں لیکن سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں بیابارے کٹنائی ہیں بھی ان کے سامنے پیش آ رہی ہیں تو ان سب چیزوں کا نرہ ریجسٹر ہوتا ہے اس کو ریجسٹر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا آپشن دینا چاہیے کہ جیسے میں رہتے ہیں جو وہاں نصدیکی ہسپتال ہے CSC PSC ہے اس کے ساتھ میڈیکل کالیج ہے ہسپیٹل ہے وہ نصدیک ہے جو کنینی ہے وہاں کا آپشن بھرنا چاہیے وہاں سلاٹ کھالی ہے کھالی ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے سلاٹ کھلا ہوا ہے سرکار میں سلاٹ کھل رکھا ہے اور کوئی بھی چاہے تو 18 سال سے 45 سال کے اوبر کا روڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ 45 سے اوبر کے لوگوں کو کوئی جو ہے سنٹر جا کر ایک سوٹا سا رجی سٹیشن کر کر اور وہ انجیکشن لگوا سکتے لیکن اس میں جو سب سے بہت یعنی کی سرکار کا یہ کہنا ہے آبیناس کی اس میں جتنی بھی multinational company ہیں وہ vaccine supply کرنے کے لیے ریس پہ آئیں اور اس میں سے ہم ان کو option میں لیں چناؤ کریں ایک بڑا global tender مجھے لگتا ہے تقریبا 9 کروڑ کے آس پاس کی vaccine کے لیے کیا گیا ہے اور آئیں گی اس کے بعد ان کا چناؤ کریں گے اور اس کے بعد ان کو آرڈر دیں گے یہ vaccination کی جو بکریہ ہے یہ بہت پہلے سے تیاری بہت نہیں تھی لیکن یہ مہاماری کے بات کہیں نہ کہیں جس طرح سے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور ہنڈیٹ پرسیٹ vaccination کی اب ضرورت ہے کیونکہ تیسری لاہر کی بھی چیتانی ویگیانی دے رہے ہیں بڑ صاحب یہ بات ہے جیسا آپ اور ہم سب چنتہ کر رہے ہیں سرکار بھی چنتہ کر رہی ہیں لیکن دعوے دعووں میں اور حقیقت میں بڑا انتر ہے دعوے ہر راجی کی سرکار کر رہی ہے ویگسین کی اپلپ دتا بھی ٹھیک ہے ویگسین کیا بھی جا رہا ہے جا 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 رہا ہے جا گرو کیا رہ رہا ہے کہ ویگسین کروائیں وہ اور اسی میں سرکچہ ہے لیکن بس وہی بات آکر رہ جاتی ہے کی ویگسین کئی سرکار پر پہنچتی نہیں ہے یا پہنچتی ہے تو اتنی اپریاب ہوتی ہے کہ لوگوں کو لمبی لائن میں لگنے کے بعد بھی نراج ہو کر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے اس طرح کی کئی خبریں ہیں تو یہ جو بڑا ٹاسک چھوٹا نہیں ہے چاہ راج سرکار ہو چاہ کیندر سرکار ہو دونوں کے لیے بڑی چنوٹی ہے لیکن اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچ آنے کے لیے بھی بیوستہ کرنا چاہیے جس دن بھی ان کی تاریخ نشجد کی جائے سرکھ انہی کو ویکسینیشن ہو یا کوئی ایسی ویوستہ کی جائے کہ لوگوں کو پینک نہ ہونا پڑے اور جو لگوانا چاہتے ہیں ویکسین وہ آسانی سے لگوا سکیں اور کسی بھی طرح کی ہڑھ بڑی نہ ہو اور ویکسین کی جو اپلبدتا ہے وہ بھلہی اب اس پوٹنک بھی ایک نئی ویکسین آگئی ہے رشیہ کی لیکن سنکھیا کتنی ماترہ میں آئی کروڑوں لوگوں کو لگنا ہے اور اس حساب سے ابھی تک جتنے لوگوں کو ویکسین لگی ہے راجیوں میں وہ بہت ابھی کہا جائے تو اس حساب سے سنکھیا کم ہے یہ سرکار کو بڑھانا ہوگی تب ہم جلد ہی اس کورونا پر کابو پا سکتے ہیں کیا کہیں گے سرکار نے پوری طرح سے ایک اچھے سستمیٹک دیکھ سے پروٹوکال بنایا لیکن جو اس میں سب سے ضروری چیچ ہے کہ آپ کو سرکار دلے گے یعنی کہ سرکار رکھ رکھ سرکار کو بھول رہی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں جس طرح سے گون بنے کا کروڑ پتی میں آمت بچک کبھی کھلتا ہے تو بہت تیجی سے لوگ اس کو ڈائل کرتے ہیں اور اس میں بھار لینے کی پوشیز کرتے ہیں کہ بیس سرکار نے اسی طرح سرکار نے کر دیا ہے پورا اوپن نہیں کیا ہے کچھ کیونکہ ویکسینیشن کی کمی ہے ویکسین کی کمی ہے اگر ایک ساتھ کروڑ لوگ کروڑو ویکسین ایک بات بھی نہیں پڑے تو تھوڑا تھوڑا ٹوڑے 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 مگر کی سلاٹ دیے جا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ویکسینیشن کی پرکریا کو شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ ویکسین ابھی ان کے سمیت واترام ہے اور جس طرح سے سرکار سے چھوڑ ہوئی ہے یہ آج پڑھان مکنی چیز کو مشیط سے سلوچ لائے ہو کہ دنیا کے ستر دیسوں کو سپلائی کی گئی دیس کا جو پرمیت تھا انہوں نے اس بات کو سکھر کیا کی ستر دیسوں کو سپلائی کیا گیا کروڑ ویکسین باہر چھے نہیں گئی چونکہ دیس ناغرک ہے سرموچ پر اس کی جو پرات مکتہ ہے سرموچ ہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں جبان کو دیکھ لیں چائنہ کو دیکھ بلکل صحیح ان تمام کو دیکھیں تو ان کی جو پرات مکتہ ہے سرموچ ہے وہاں کے ناغرکوں کی یہ کن سرکار کو سوچ ناغرک سرموچ پرات مکتہ میں لگ کر ہمارے دیس واسیوں کی لئے سرچ چیت رکھنا چاہیے تھا اور وہ واسی کا گار جو ہے اس سمجھ سے شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن سرکار کہیں کہیں میں چھوک گئی اور یہ چھوک ناؤ اس کو کافی بھاری پڑھ رہا بلکو صحیح ہے بات ہے کہ چھوک تو ایسی ہوئی ہیں سرکار سے جن کا خامیازہ کہیں آم جنتہ کوئی بھگت نہ پڑھ رہا لیکن اب کوشش کی آنا چاہیے جس طرح سے پرچار پرسار کر رہی سرکار ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو جاگروپ کر رہی گرامی شکریہ بات صاحب اس تمام جانکاری کے لیے تو ترپردیش میں کرونا سنگھرمن کی روک تھام کے لیے